پلاننگ وغیرہ بنا رہی ہیں اس کے بارے میں تم مجھے ریپورٹ کرو گی دوستو یہ باتیں ساری آلیا سن رہی ہوگی اور پھر دیس سے یہ آلیا نیچے آئے گی تو دوستو آلیا نوکرانی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے کہے گی کہ بتاؤ تمہیں فلک نے کیا کہا ہے اور یہ پیسے کس وجہ سے دیئے ہیں جس پر دوستو نوکرانی تو کہے گی کہ باجی یہ پیسے انہوں نے مجھے اپنے لیے دیئے تھے آپ کیوں غلط سمجھ رہی ہیں جس پر دوستو وہ اسے کہے گی کہ تم جھوٹ بول رہی ہو دوستو شور اتنا بڑھ جائے گا کہ سارے گھر والے آ جائیں گے اور دوکیر کے سامنے پھر آلیا اسے ایک بار اور پوچھے گی تو نوکرانی وہی بات کرے گی جس پر دوکیر کہے گا کہ آلیا تم یہ کس طرح کی بات کر رہی ہو تم اس کے ساتھ جس پر آلیا کہے گی کہ تم جانتے نہیں دوکیر اس کو فلک نے پیسے دیئے ہیں ہم لوگوں کی جاسوسی کرنے کے لیے اور میں نے یہ باتیں سب خود سنی ہے جس پر دوکیر کہے گا کہ یہ کیا بات کر رہی ہو اگر یہ بات ہے تو میں فلک سے خود پوچھتا ہوں تو دوستو پھر فلک سامنے سے آ رہی ہوگی تو دوکیر کہے گا کہ فلک تم بتاؤ کیا بات ہے تم نے اسے پیسے کیوں دیئے تھے تو فلک کہے گی کہ میں نے اسے پیسے اس کی بماری وغیرہ کے لیے دیئے تھے اور اس کی مدد وغیرہ کرنے کے لیے پھر پتہ نہیں کیوں بھا بھی اتنا جھوٹ بول رہی ہے میرے بارے میں جس پر آلیہ کہے گی کہ جھوٹ میں نہیں تم بول رہی ہو جو کھیل تم اس کر میں کھیل رہی ہو میں سمجھ چکی ہوں اور جلدی اس چیز کی اصلے سب کے سامنے لیاؤں گی تو دوکیر تو آلیہ کو وہاں سے لے کر چلا جائے گا اس کے بعد دوستو اگلے سین میں آپ دیکھیں گے کہ جب گھر پر ممان آئیں گے اور آلیہ بھوی سے فلک کے بارے میں پوچھ رہے ہوں گے تو آلیہ کہے گی کہ یہ نوال کی بہن ہے یعنی کہ یہ سلطانہ کی بیٹی ہے جس پر دوستو وہ ممانوں سے کہیں گے کہ فلک ان کی سگی بیٹی تھوڑی ہے یہ تو ایک ملازم کی بیٹی ہے کہ یہ بات تم نہیں جانتے آلیہ دوستو آلیہ تو یہ بات سن کر حیران ہی ہو جائے گی اور سامنے کھڑی فلک بھی جب یہ سنے گی تو اس کی آنکھیں پھٹے گی پھٹی رہ جائیں گی اور پھر دوستو فلک تو یہاں سے چلی جائے گی اور اپنے ماں کے جاگے گود میں روئے گی کہ میرا گھر تباہ ہونے کو ہے میرا گھر بچائیے اور اس کے بعد دوستو جب آلیہ کو یہ بات معلوم لگے گی تو وہ توقیر کو کہے گی کہ میں پہلے ہی کہتی تھی کہ یہ لڑکی فروڈ ہے اب اس کے بارے میں میں نے ایک بات اور جان لی ہے جس پر توقیر کہے گا کہ کیا بات تو دوستو وہ اسے بتا دے گی کہ وہ ایک ملازم کی بیٹی ہے پر توقیر اس پر یقین نہیں کرے گا بلکہ اسے ہی کہے گا کہ فلک کی دشمنی میں تم اتنا آگے بڑھ جاؤ گی میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا مجھے لگتا ہے کہ واقعی تمہارا اب علاج کرنا پڑے گا